بھئی دیکھو کیا سوال کیا کوئی سیاسی بیک گراؤن نہیں اب یہ دیکھئے کہ پاکستان بننے سے پہلے کرنال میں خان لیاغت علی خان کا جو مکان تھا اس کے بیک گراؤن میں ہمارے وادی صاحب کا کوارٹر تھا اب جو بیک گراؤن پاکستان کے پہلے وزیر آزم کا تھا وہی بیک گراؤن ہمارا ہوا تو وزیر آزم بننے کے لیے یہ بیک گراؤن کافی ہے میں آگن کی بات نہیں کر رہا ہوں بیک گراؤن سے میری براتھی کوئی سیاسی بیک گراؤن چلو بیس سال ہم نے بینک میں ملازمت کی اور وزیر آزم بننے کے لیے بیک گراؤن کافی ہے یہ کافی نہیں ہے نہیں ہے چلو پاکستان بننے کے بعد ہمارے والے صاحب جو ہے اتفاق سے لوہے کے سر یہ بیشتے تھے اب دو وزیر آزم بننے کے لیے یہ بیک گراؤن کافی ہے بلکل نہیں ہے نہیں ہے چلو میرے والے صاحب کا نام نازم الدین تھا اور نازم الدین پاکستان کے وزیر آزم رہ چکے آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدالنظیر لیکن لوگ مجھے پیار سے اے نظیر کہہ کے پکارتے ہیں ابے جب بے نظیر وزیر آزم ہو سکتی ہے جو اے نظیر کیوں نہیں ہو سکتے جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو سن کر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ وزیر آزم کے عہدے کے لیے فٹ ہیں اور آئندہ شاید ہو بھی جائیں کبھی وزیر آزم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ مجھے یہ امید تو آندہ دس سال کے لیے کھڑے لائندہ گئی میں نہیں سمجھا بھائی دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک وزیر آزم ہوں گی بے نظیر بھٹو اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک وزیر آزم ہوں گی نواز شریف تو دس سال انتظار کر لے کیا کہا تمہیں دس سال انتظار کر لے پرائیوٹ چینل پر تھپڑ مانے کی اجازت ہے ہے یا نہیں کیوں کہا تمہیں دس سال انتظار کر لے میری عمر ہے سیونٹی دس کا مطلب یہ اسی سال بھائی یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے کہ یہاں پر وزیر آزم اسی کا ہو وزیر آزم اچانک نہیں بن سکتا اے جب اچانک سہر بن سکتا ہے یہاں پر تو وزیر آزم بھی بن سکتے وزیر آزم بننے کے لیے چاٹری شجاد کے گھٹنے دوانے پڑتے ہیں and i'm ready آپ one two three کہہ کر دیکھیں کوئی اور بات کریں آپ اگلے پانچ سال کے لیے محترم بنظیر بھٹو صاحبہ مزیر آزم اس کے اگلے پانچ سال کے لیے محترم نواز شریف صاحب وزیر آزم دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں شق کے آئین سے یاد رکھنا ہمارے پاکستان کی شق کے آئین سے آئین کی شق سے میں نے کیا کہا شق کے آئین سے ابھی تو اتنا غلط بھی نہیں کہا ہے میں نے پاکستان کے آئین میں ایک شق ہے کہ کوئی تین مرتبہ وزیر آزم نہیں رہ سکتا جبکہ دو مرتبہ نکالا بھی گیا ہو گفت کو جاری ہے وقفہ کو چھوڑو دیکھو باددہ کی خواہش کا میرے اعترام کرو اور کوئی چکر چلاو اور مجھے وزیر آزم بنوا دو بولو نا پھوٹو مو سے چوب کیوں لگ گئی ہے قصور آپ کی والدہ کی خواہش کا نہیں ہے اوکی قصور ہے آپ کے والد کی خواہش کا جو آج میرے پروگرام میں آپ یہاں موجود ہیں اگر میں کبھی وزیر آزم بن گیا ہے نا پھر جو سفید بالوں والوں کے ساتھ میں جو کروں گا نا دور پزار لگ جائے گا چھوڑے اس قصے کو پاکستان میں کوئی بھی تیسری دعوہ وزیر آزم نہیں بن سکتا یہ آئین میں نہیں لکھا ہے یہ آئین میں نہیں لکھا ہے آئین میں نہیں لکھا ہے آرٹیکل 123452C میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی تیسری دعوہ وزیر آزم نہیں بن سکتا اور اگر پھر بھی قوم نے اس کو وزیر آزم بنایا تو سپریم کارٹ پوری قوم کو پندرہ سال کی سزا دے گی سوچو پندرہ سال کے لیے پوری قوم اندل ہو جائے گی یہ شک آئین میں نہیں ہے نہیں تھی میں نے بقلم خود اس میں ترمیم کی ہے آپ آئین میں ترمیم کیسے کر سکتے سالب جمہوریت ہے ہر کوئی ترمیم کر سکتا آئین میں آپ اس وقت ستر کے ہیں میں اس وقت صرف ایک کہوں حمیدہ کا اگر وزیر اعظم بن گیا پھر نہیں کہا سکتا آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے دیکھو اممہ کی خواہش اور ہمارا شاہ آپ بچوں کی طرح بات کر رہے تھے ارے اب تک جتنا وزیر اعظم آئے وہ بھی بچوں کی طرح بات کرتے تھے وہ سب دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن ہماری خواہش ضرور پوری ہوگی دس ورس کے لیے خواہش بھول جائیں اگلے پانچ سال محترمہ اس کے بعد پانچ سال کے لیے محترم نواز شریف بے وزیر اعظم کی کرتی کوئی قل کے چنے نہیں ہے جو آپ اس میں بات لیا کہ پانچ تمہارے پانچ میرے الیکشن ہوئے نہیں ہے پتہ نہیں ہے کونسی پارٹی جیتے گی آپ اس میں پانچ پانچ سال بات لیا ہے آپ الیکشن میں حصہ لیں گے الیکشن کوئی قربانی کی گائے نہیں ہے کیا مطلب حصہ لیں گے بینک میں کام کرتے تھے آپ ہاں بالکل کرتے تھے کیا تھے بینکر ظاہر ہے وہ تو تھے کس پوزیشن پر تھے ابھی کیشئر تھے تو پھر خود کو بینکر تو نہ کہے تو کیوں کیا کیشئر کی چارٹ آنگیں ہوتی ہیں کیا کام ہے کیشئر کا آپ میری بات نہیں سمجھے کیشئر کا کام کیا ہے نوٹ گننا نوٹ گننا اور اب تک جو وزیر اعظم آئے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا آپ اشتاہ لیں اشتاہ لیں دیکھے بات کرو بات کرو آپ اشتاہ لیں آپ اشتاہر دیکھیں آپ اشتاہر دیکھیں آپ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں مجھ سے میرے بارے میں بات کروں میں آپ کو نہیں جانتا نواز شریف کو جانتے ہو نہیں بن عزیز کو جانتے ہو نہیں شوکت عزیز کو جانتے ہو نہیں ابھیتا پھر اور پروگرام میں ان تینوں کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہو محترمہ دو مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہے نواز شریف صاحب دو مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہے شاکرد عزیز صاحب وزیراعظم ہے اور میں ہونے والا ہوں میرے بارے میں بھی تمہیں معلومات ہونی چاہیے آپ نے ابھی تک اس ملک میں کچھ کیا ابے کیا مطلب ہے کچھ کیا یہ ملک ہے کوئی خسر خانہ نہیں یہ کیا مطلب ہے کچھ کیا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں مجھے موقع نہیں ملا مجھے موقع ملے ایک دفعہ مجھے موقع دے دو دیکھو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا آپ وزیراعظم نہیں بن سکتے میں دیکھ لینا بنوں گا ماں کی دعا کبھی رائے گا لی جاتی ہے تم دیکھنا ایک ایک دن میں اس ملک کا وزیراعظم بنوں گا آپ کے والد آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ میں نکمہ اور نکمہ رہوں گا چلے آپ کے والد کی دعا تو قبول ہوئی اس کا مطلب ہے تم یہ کہہ رہو کہ میں نکمہ ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس بیان کی وضاحت آپ خود کر رہے ہیں چلے آپ وزیراعظم بن گا تو کیا کریں گے میں وزیراعظم بن گیا تو سب سے پہلے سرکاری خرچ پہ عمرہ کروں گا سرکاری خرچ پہ کیوں ابھی اپنی خرچ پہ تو ہم صدر نہیں جا سکتے عمرہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے عمرہ کرنے کے بعد میں وہیں رہوں گا کیوں اس لیے کہ مجھے نکال دیا جائے گا پھر میں واپس وطا نہ ہوں پھر یہاں سے واپس جاؤں اس سے بہتر ہے انچکر بازیوں سے بچے وہیں رہوں آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی جھوٹے دن میں تو تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو ملکہ خوشی آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی یہ منافقت ہے منافقت سیدھی بات کرو بلو کتیوز مجھ سے ملکہ خوشی نہیں ہوئی ہے آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی ہے تم نے مجھ سے بتتمیزی کیا درمیان میں اگر میں وزیراعظم ہو گیا تو یاد رکھنا یہی ہاتھ تم یاد رکھنا چلے اگر آپ وزیراعظم بن گئے تو خیر ملک کی اور اگر آپ وزیراعظم نہیں بنے تو آپ کو ملک سے غرارہ پہن کے جانا چاہیے غرارہ جی کیوں غرارہ کیوں اجازت دیجئے خدا حافظ